موسیقی اور سرکاری اداروں کے ملازمین جب تک معاشی اور مالی طور پر مستحقم نہیں ہوں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ادارے بھی مستحقم نہیں ہو سکتے ہم آج ہم مزیر ایدم پاکستان سے اور ازاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح ملازمین کی تنہاؤں سے کٹوٹی کی جاتی ہے ٹیکس کی صورت میں اور سب سے متوسط طبقہ خدا کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کریں یا ان کی تنہاؤں میں اتنا سو فیصد اضافہ کریں کشمیر کی کال پر ازاد کشمیر کے دس ازلا میں کیا جا رہا ہے یہ انتجاج فقط ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کی تناسب کے حوالے سے ہماری تنہاؤں کے اضافہ کیا جائے مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ گریٹ ایک تا سولہ کے جو ملازمین ہیں وہ اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کی جو تنہائیں ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی ہیں ان تنہاؤں کے اندر ہیوٹریلٹی بلز ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے ہم اپنی حکومتوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ملازمین آپ کی ریڑ کی ایڈی ہیں اگر آپ کی ریڑ کی ایڈی کمزور ہو جائے گی تو باقی جسم کام کرنا چھوڑ دے گا ہمارا حکومت ازاد کشمیر پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف مہنگائی کی مناسبت سے ہماری طرح ہوں میں اضافہ کر دیں آج ملازمین پورے ازاد کشمیر کے اندر مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور میر پر ازاد کشمیر میں بھی ایپکا کی کال پہ تمام ادارہ جات کے ملازمین اس ٹیم اٹھال پہ ہیں اور جلوس نکالا ہوا کہ جس طرح مہنگائی ہوئی ہے اس طرح ہماری طرح ہوں میں اضافہ کیا جائے اور جو ٹلٹی نوز میں اضافہ کیا جائے آج یہ جو ہم نے اتجاج ایپکا کی کال پہ لبیک کہا ہے یہ آپ کو بخوبی ہوگا ہے کہ ملک میں مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے اور میں گورنمنٹ آزاد کشمیر اور پاکستان سے گزارش کرتا ہوں یا تو اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے یا مہنگائی کے تناسب سے یہ تنہوں میں اضافہ کیا جائے آزاد کشمیر میں دو قانون نہیں ہو سکتے ایک تو ہمارے جو ٹلٹی لونز ہمارے جو سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ملازمین بھائی ہیں ان کو مل رہا ہے اور تمام میں گزارش ہے کہ تمام ملازمین کو ملنا اگر یہ نہ ہوا تو یہ اتجاج اس سے بڑھ کر سکتا ہے اور ایک دن یہ آئے گا کہ تمام لوگ اتجاج پہ ہوں گے جی بلکل جس طرح مہنگائی پورے ملک میں ہو رہی ہے پورے پاکستان میں ازاد کشمیر میں پورے ملک میں مہنگائی کا زور ہے اور جو حکومت پاکستان ہے اس کو لوگ رو رو کے دخائی دے رہے ہیں کہ خدا رہا اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اس وقت میرک اور ازاد کشمیر میں تمام جو اپکا کے ملازمین ہیں تمام جو سرکاری دفاتر کے ملازمین ہیں وہ سرابتہ ہے اتجاج ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑتی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے ہمارا جینا مشکل ہو چکا ہے جہاں پر ہم گھر کا سمارٹ پانچ زارکہ لے کی جاتے رہے ہیں اس مینے ہم پندرہ پندرہ زار بیس بھی زارکہ لے کی جاتے ہیں پھر بھی ہمارا گزارہ نہیں ہوتا چیزیں اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں اور وزیراعظم پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح وہ دعوے کرتے رہے ہیں کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ میں بلو میں کمی کروں گا لوگوں کو ریلیف دوں گا اس حوالے سے ساڑھے تین چار سال ہو چکے حکومت کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اور تمام ملازمین سے سرابتہ اتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم ازاد کشمیر اور پاکستان کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کیمرہ منقصہ ساگی انزیر عدالت نیوز میر پور ازاد کشمیر